موسیقی حمام بن منبیح ایک جو ہے شاگرد ہے ابو غیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی روایت آتی ہے حمام بن منبیح کے پاس ایک صحیفہ تھا السحیعہ کے لئے سے اور یہ صحیفہ ابو غیر رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث پر ان سے لی ہوئی احادیث آج بھی یہ صحیفہ موجود ہے اس کی کتاب ہے اس کی احادیث پوری کی پوری جو اس صحیفے میں ملی احادیث یہ پوری مسعد احمد میں موجود ہے تو یہ چیزیں رہی ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس لکھی ہوئی حدیث ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر اعتوار کم تو نہیں ہوگا یا کم ہو جائے گا نہیں ہو سکتا قابلِ بھروسہ یہ بھی اتنے ہی ہوں گے جتنے ابو غیر رضی وہ بھولے نہیں کوئی حدیث ایسا بھی ہوا ہے کہ پورے ایک سال کے بعد وہی حدیث ان سے سنی گئی تو ایک لفظ ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں بلکل وہیسے ہی سنایا ہوگی تو یہ لکھ کر کے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے نا کہ آپ ابو غیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی جو سند ہے اس سند کو آپ کہیں گے اسحول آسانیت یا یا عبداللہ بن عمر بن عاصر والی یا عبداللہ بن عمر والی کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد ان سے جو روایت کرنے والے تابعین ہیں اس میں بھی سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہی راوی تابعین میں سب سے اوفق یعنی سب سے زیادہ قابل ہے یہ ہر دور میں پھر اس طریقے سے کرنا یہ بڑا مشکل تھا اسی لئے جن ائیمہ جن محدثین نے بھی یہ بیان کیا کہ سہول آسانی دیئے ہے سہول آسانی دیئے ہے تو ان کی بھی رائے مختلف ہو گئے الگ الگ سندوں کے بارے میں یہ کہا انہوں نے کہ یہ اسہول آسانی ہے اگر ان کا اتفاق ہوتا کسی ایک سند کے بارے میں تو ہم بھی کہتے کہ یہ دنیا کی اسہول آسانی ہے کیونکہ ہم خود تو فیصلہ نہیں کر پائیں گے ہمیں اس فیصلے کے لئے کسی نہ کسی محدث کے قول کی ضرورت ہے اب بسنا ان کا یہ ہے کہ وہ متفق نہیں بلکہ یہ بھی پائے جاتا ہے محدثین کے یہاں کہ بعض محدثین نے کبھی کسی ایک سند کو کہا کہ یہ سہول آسانی دے اور دوسرے موقع پر دوسری سند کو کہا کہ یہ سہول آسانی دے یعنی ایک ہی محدث سے دو یا تین تین قول پائے جاتے ہیں کہ یہ اسہول آسانی دے تو اب ان سب کی روشنی میں کیا بات نکلتی ہے کہ کسی ایک سند کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسہول آسانی دے لیکن اتنا ضرور ہے محدثین کے یہاں کہ ایک سند ہے جس کو امام بخائی رحمت اللہ علیہ نے اسہول آسانید قرار دیا وہ ہے مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ روایت کرے نافے سے نافے یہ غلام تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اور وہ روایت کریں ابن عمر سے عبداللہ ابن عمر روایت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہتے ہیں یہ اسہول آسانی اس کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد قابل اعتماد تو اس میں سب ہی ہیں لیکن سب سے زیادہ قابل اعتماد امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو امام شافعی اگر روایت کر دیں اور پھر امام شافعی کے شاگردوں میں سب سے زیادہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تو کہتے ہیں اگر یہ روایت احمد عنی شافعی عنی مالک النافعی عنی ابن عمر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سلسلتم من الزہبی یہ کیا ہو گئی سلسلتم من الزہبی یعنی یہ گولڈن چین ہے وقتیاں سلور ہو گیا اور یہ کیا ہے گولڈن ہے یہ بھی ذکر کر دیتے ہیں تو یہ باتیں چکے لوگوں نے بیان کی یہاں پسول حدیث پڑھیں تو ان باتوں کا علم ہونا چاہئے کبھی کبھی ایسے پوچھ لیتے ہیں کہ بتاؤ سلسلتم زہب کیا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے یہ سلسلت الزہبی اس کے لئے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اصل کہ عبداللہ ابن عمر سے روایت کرنے والے نافع اور نافع سے روایت کرنے والے امام مالک رحمت اللہ جبکہ عبداللہ ابن عمر سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے بھی ہیں سالم اسی لئے ہم نے کہا یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے نافع کے مقابلے میں کیا سالم کو اہمیت نہ دی جائے وہ بیٹے ہیں یہ غلام تھے تو وہ بیٹے ہیں دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں اپنے باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں دونوں جو ہے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہی رہتے تھے سالم اپنے باپ کے ساتھ اور نافع اپنے مالک کے ساتھ مولا کے ساتھ تو یہ چیزیں ہیں اس لئے کسی ایک سمد کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ یہاں تک بات آپ کے سامنے صحیح حدیث کے تعلق سے آگے اس کے بعد ایسی کتابیں جو خالص صحیح حدیث کو اکٹھا کرنے کے لئے لکھی گئیں شروع زمانے میں جو مزاج تھا وہ یہ تھا جیسے امام مالک رحمت اللہ نے موطع لکھی تو اس میں یہ جو ہے مزاج نہیں تھا اس وقت تک صرف صحیح حدیثیں ہی اکٹھا کی جائیں امام احمد بن حمل نے کتاب لکھی مصند احمد ہمارے سامنے امام دارمی نے بھی کتاب لکھی سنن ہمارے سامنے یہ اور بھی کتابیں امام بخاری رحمت اللہ سے پہلے لکھی گئے لیکن اس وقت یہ مزاج نہیں تھا کہ صرف اور صرف صحیح حدیث اکٹھا کی جائیں بلکہ حدیث اکٹھا کی جائیں ایک کتاب میں لکھی جائیں ایک کتاب میں کتاب کی شکر ان کو دی جائے جو ہے حدیث کو دی جائے یہ تو مزاج رہا لیکن یہ مزاج نہیں تھا اس زمانے میں کوئی پرشانی بھی نہیں تھی کیونکہ لوگوں کے پاس یہ علم تھا وہ پہچان لیتے تھے سند دیکھ کر کے کہ یہ صحیح ہے یا مزاج لیکن ظاہر سی بات ہے یہ علم آئے سے ہی تو نہیں رہ جائے گا تو سب سے پہلے اس ضرورت کو محسوس کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام اسحاق بن راہوائی انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ کاش تم ہمارے لیے صحیح احادیث کا ایک مجموعہ تیار استاد کی یہ خواہش امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دل کو لگی اور اس کے بعد سے انہوں نے ذہن میں یہ بات بیٹھائی کہ منٹھے یہ کرنا ہے پھر انہوں نے خواب بھی دیکھا خواب دیکھنے سے اس کی اور جو ہے قائد ہوئی اور یہ ارادہ اور مضبوطی پکڑ گیا تو سب سے پہلے صحیح احادیث کا مجموعہ تیار کرنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ لوگ امام مالک کا نام بھی پیش کرتے ہیں موطہ مالک کو پیش کرتے ہیں لیکن موطہ مالک حدیث کی صحیح بخاری سے پہلے کتاب تو ہے مسعود احمد کو پیش کرتے ہیں بعض لوگ وہ بھی پہلے تو ہے صحیح بخاری سے لیکن یہ صرف صحیح احادیث کا مجموعہ نہیں ہے کیونکہ موطہ میں بعض ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں جو کی باقاعدہ موطہ ہی کا حصہ ہے یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہنا ہو کہ اس کو دلیل کے طور پر ہی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے ان کے بلاغات کہلاتی ہیں وہ بلاغات وہ بگر سند کے ذکر کیے ہیں اور اس پہ ضعیف دی تو لوگوں نے پیش تو کیا ہے کہ موطہ کو کیوں نہ پہلا یہ مقام دیا جائے لیکن یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ صحیح بخاری صحت کا جو میار ہے اور اس کے علاوہ صرف صحیح احادیث کو ایک اچھا کرنا جو ان کا عظم تھا یہ عظم سب سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ عظم بنا اور انہوں نے باخاہدہ صحیح احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا اور صرف صحیح احادیث پر مشتمل حدیث کی کتابوں کا یہ پہلا مجموعہ ہے اس کے بعد انہی کے نقش قدم پر امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے چل کر کے صحیح احادیث پر مشتمل احادیث کا مجموعہ انہوں نے بھی تیار کیا ہے اس کے بعد اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں سب سے زیادہ قابل اعتبار قابل اعتماد اور صرف صحیح احادیث پر مشتمل مجموعے یہی دو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ مطلب میرا نہیں ہے کہ دوسری حدیث کی کتابوں کا اعتبار نہیں ان کا بھی اعتبار ہے لیکن جو مقام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو حاصل ہوا کیونکہ ان دونوں مصنفین نے ان دونوں محدثین نے یہ تیہ گیا کہ ہم صرف اور صرف صحیح احادیث ہی ذکر کریں تو ان کے مجموعے کا اعتبار اس کا اعتماد اس کا مقام اس کا مرتبہ دوسروں کے مقابلے میں سیادہ رہے ہیں اس کے بعد یہ سب کا اس پر اجمع ہے کہ سب سے صحیح کتاب اس میں قرآن کو مت بیچ میں لے کے آئیے گا کیونکہ قرآن دنیا میں لکھی گئی کوئی کتاب نہیں ہے اللہ کا کلام ہے ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے لیکن یہ کتابیں جو تصنیف کی گئی ہیں اس میں سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ صحیح بخاری کو سب سے اونچا مقام دیا جائے یا صحیح مسلم کو دیا جائے لیکن اس میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ سب سے اونچا مقام صحیح بخاری کا ہے اس کے بعد صحیح مسلم کا مقام یہی صحیح بات ہے اور اسی پر ہم آگے باتیں ہم پھلحال جو ہے کیوں صحیح بخاری کا مقام صحیح مسلم سے اونچا ہے کیونکہ صحت کی جو شرطیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کنڈیشنز جو ذکر کیے گئے ہیں یہ سب کی سب صحیح بخاری میں صحیح مسلم کے مقابلے میں زیادہ اونچے دردے گئے ہیں اور اسی بنا پر یہ بات کہی جاتی ہے ہاں صحیح مسلم کا اپنا ایک مقام ہے انس کی بھی بعض خصوصیات ہے وہ بھی بعض لحاظ سے اب دیکھیں تو صحیح بخاری کے مقابلے میں اس کی بھی ایک نمائیہ حیثیت ہوتی ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا اپنا جو میتھر تھا حدیث جو ہے پیش کرنے کا اس میتھر کے لحاظ سے بعض چیزیں ہمارے لئے وہ اس میں بڑی مفید ہوتی ہیں جیسے وہ ایک حدیث کو ایک ہی جگہ پر اس کی ساری سندوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں ایک حدیث کی جو بھی سند ہے جو ان کی شرط کے مطابق ہے وہ ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی شرط کے مطابق نہیں ہے لیکن مطابعات اور شواہد میں ہے وہ سب کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسا لکھا دیا انہوں نے اس کا بھی بڑا خیال کیا ہے کہ کس راوی نے کون سا لفظ حدیث کا ذکر کیا اور حدیث کو بللفظ حدیث کی روایت اس کا انہوں نے بڑا احتمام کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت بالمانہ بھی کر دیا ایسے ہی حدیثوں کی جو ترتیب رکھی ہے ایک ہی باپ کے اندر ایک مسئلے کی جو حدیثیں وہ پیش کرتے ہیں ان حدیثوں کو پیش کرنے کا انداز اور ترتیب ذرا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں زیادہ نیرالی ہے اس حیثیت سے بھی ان کو ایک مقام حاصل ہے لیکن جہاں تک حدیث کی صحت کی بات ہے تو صحیح بخاری کا درجہ صحیح مسلم سے روچا ہے آلہ جی سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ کتاب کو کتابی شکل میں خود لکھے تھے یا اس کی دوستی کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے یا کسی اور نے لکھا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ خود لکھا ہے یا کسی اور نے لکھا ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے اور حدیث یہ صحیح بخاری لکھتے ہوئے انہوں نے بڑا احتمام بھی دیا میرا موضوع بھی صحیح بخاری کا تعارف نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا کہ ایک ایک حدیث ذکر کرنے سے پہلے انہوں نے استخارہ کیا ہے کیا کیا ہے استخارہ کیا ہے اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ یہ بھی ایک الہامی کتاب کہ یہ حدیث میں ذکر کروں یا نہ کروں استخارہ کیا ہے تو اس کا اپنا مقام ہے اس کی جو کہتے ہیں بکیا آپ جو ہے کبھی یہ سوال اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ امام بخاری کے جو شاگرد ہیں تو ان شاگردوں کے جو نسخے ہیں تو بعض نسخوں میں بعض حدیثیں ہیں اور بعض نسخوں میں اس سے کچھ زیادہ حدیث ہیں یہ چیز ہوتی ہے الگ الگ جو ہے شاگردوں کے الگ الگ نسخے ہوتے ہیں یہ صرف امام بخاری کی بات نہیں ہے جتنے بھی اس زمانے میں لوگ کتابیں لکھتے تھے تو چونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ کا مسئلہ نہیں تھا تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ پرنٹ ہو کر کے سارے اسٹوڈنٹ کے پاس آ جائے تو اسٹوڈنٹ بھی ان کو اپنا لکھنا پڑتا تھا تو اسٹوڈنٹ کے پاس بھی اپنے اپنے نسخے تھے تو بعض اسٹوڈنٹ کے پاس بعض حدیثیں تھیں اور دوسرے اسٹوڈنٹ کے پاس وہ حدیث نہیں تھیں تو جو نسخے تھے اسٹوڈنٹ کے جو پہنچے ہوئے ہیں اس پہ اس طرح سے کہیں کمی بیشی نظر آتی ہے بعض حدیثیں زیادہ ہیں بعض حدیثیں کم ہیں چند حدیثوں کا مسئلہ ہوتا ہے پوری کتاب کا نہیں یا بہت زیادہ کا نہیں یہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایسا کیوں ہو جاتا تھا اس زمانے میں یہ صرف سعی بخاری کی بات نہیں ہے حدیث کی دوسری کتاب ہوتا تھا کیونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا تو وہ جو حدیث لکھواتے تھے یا ان کے شاگرد لکھتے تھے وہ حدیث بیان کیے تو خود ان کی اپنے لکھے ہوئے ہوتے تھے تو میں نے یہ حدیث جو ہے لکھی اب مان لیجئے کہ میں ہی لکھ رہا ہوں تو میں نے لکھی اس کے بعد میں مجھے یہ ہوا کہ ایک حدیث اس مسئلے کی اور بھی ہے اور زیادہ مناسب ہے تو میں نے اس کو بڑھا لیا پہلے جتنا میں نے لکھا تھا اتنا میں نے کچھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا ان کے پاس اتنے ہی ہے اب جب ہی اس کے ساتھ پیش کر رہا ہوں تو اب جو سن رہے ہیں ان کے پاس یہ حدیث زیادہ ہوئے تو اس طرح سے بعض حدیثوں کا فرق آتا ہے پاس سمجھ میں آئیے آپ کو دب ان کے سٹوڈنٹس کے طرح ان کو ملا ہے یا امام بخاری کا جو یہ جتنے بھی ہمارے پاس جو یہ ہوتے ہیں اصل میں سب کی سب کیا ہے جو مختوتہ کہلاتا ہے یعنی اس زمانے میں جو لکھے ہوئے نسخے ہوتے تھے ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخے تو کچھ نسخے شاگردوں کے ملتے ہیں تو یہ شاگردوں کے الگ الگ نسخے جو ملے ہیں تو اس میں بعض حدیثوں کا فرق نگا رہا ہے تو جب کوئی ابھی کیا کرتے ہیں اب جب پرنٹنگ کا دور آیا تو وہی جو ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے تھے اسی کو سامنے رکھ کر کے کیا کیا جاتا ہے تو اس میں پورا پہلے تحقیق کرنے والا رسرچ اس کا در ہونا چاہیے جو سب کو سامنے رکھ کر کے تب وہ جو ہے رسرچ کر کے کہ کس میں کس میں کیا کیا ہے کیا کیا اسی مختوتے کو سامنے رکھ کر کے یہ پوری بات کر کے وہ پورا لکھ کر کے آج جو ہے وہ پاکہ در پرنٹ میں آتا ہے اسے آج کے دور سے بہت پہلے حافظ ابن حجر رحمت اللہ رہے ہیں ان کے دور میں ان کو جتنے اس کے بارے میں نسخیں ملے سہی بخاری کے ان کے شاگردوں کے ہی وہ سب ذکر کیے ہوئے تو شاگردوں کے ہی ملے گئے تو ایک شاگرد کی جو اس کے بارے میں ان کو لگا کہ یہ سب سے بہتر نسخہ ہے اسی کو سامنے رکھ کر کے وہ حدیث لکھتے ہیں اس کی شرح کرتے ہیں لیکن شرح کرتے ہوئے اگر کسی اور دوسرے شاگرد کی کتاب میں کچھ فرق ہے تو حاشیے میں اس کو ذکر کرتے ہیں یا کہ یہ شرح میں اس کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ ان کی روایت میں فروری کی روایت میں یہ ہے ان کے شاگردوں کے نام کے ساتھ اور دوسرے کی روایت میں یہ ہے محمد بخاری کا جو لکھا ہوا نسخہ تھا اس سے کچھ ملتا ہے ہم کی؟ یہ عام طریقے سے اس کا ذکر نہیں ملتا ہے زیادہ تر شاگردوں کے جو نسخے ہیں وہی الگ الگ اگر ایک خاص امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہی نسخہ ہوتا تب تو مسئلہ وہی سامنے رکھا جائے گا وہی چیز ہوگی لیکن وہ پرنٹنگ کا دور نہیں تھا اس لیے جو ہے وہ چیز جو ہے نہیں آئی الگ الگ شاگردوں کے جو نسخے لکھے ہوئے نسخے تھے وہ چیزیں جو ہے ملی ویسا ہوا ہے اور اسی کے بیس پر لوگوں نے تحقیق کر کے پھر بعد میں جب پرنٹنگ کا دور آیا تو اس طرح سے پرنٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ہے وہی چیز جو ہے پوری تحقیق پوری ریسرچ کے بعد ہی پیش کرتے ہیں خاری اور مسلم میں شیخ حسن لی گہری حدیثیں ہے کیا موجود ہیں حسن حسن لی گہری حدیث حدیثیں موجود ہیں کیا بخاریوں میں صحیح لے غیرے ہی موجود ہیں حسن نہیں بلکہ صحیح صحیح لے ذاتی بھی ہے اور صحیح لے غیرے کیونکہ دونوں کو صحیح کہا جاتا ہے تو دونوں حدیثیں موجود ہیں صحیح لے ذاتی بھی ہیں اور صحیح لے غیرے اتنی بات سمجھ میں آگئی ہو تو آگے بڑھوں میں اب اس کے بعد مسئلہ ہے حسن کیا اب حسن حدیث کے بارے میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں حسن حدیث کی بات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے صحیح کی بات آپ کے سامنے آئی جو حدیث مقبول ہوتی ہے اس میں سے ایک صحیح اس کی بات آپ کے سامنے آئی ابھی کیا ہے حسن حدیث حسن کے ساتھ اس کو جیید بھی کہتے ہیں محدیثین کے یہاں صالح بھی کہتے ہیں حسن یہ زیادہ مشہور نام ہے اس کو جیید بھی کہتے ہیں اور صالح بھی کہتے ہیں یہ اس کے نام ہے ہم حسن کے اوپر ہی چلیں گے حسن لے ذاتی پہلے ہم کیا بیان کریں گے حسن لے ذاتی حسن لے ذاتی یہ حدیث اس کی تعریف اور اس کی جو کنڈیشن ہے یہ وہی ہیں جو صحیح میں آپ کے سامنے گزر چکے ہیں پہلے آ چکے ہیں بلکل سیم ہے صرف ایک کنڈیشن اسے میں فرق ہو یعنی یہاں بھی ضروری ہے حسن لے ذاتی کے لیے بھی سب سے پہلے سند کیا ہو مقتصر اتصال سند یعنی سند کے لیے ضروری یہ ہے کہ سند بلکل مقتصر کنیکٹیویٹی جسے کہتے ہیں کنیکٹیویٹی یہ جو ہے ضروری ہے وہ صحیح کے لیے بھی ذکر کیا وہ حسن کے لیے کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ بیچ میں اگر راوی کا پتا نہیں ہے تو حدیث نہ صحیح ہوگی نہ حسن دوسری بات راوی کا قابل اعتماد ہونا قابل اعتماد ہونا یہاں پر بھی قابل اعتماد ہونا ضروری ہے ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے قابل اعتماد ہونے کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا صحیح میں آپ کے سامنے کہ راوی کیا ہونا چاہیے عادل اور ضابط ہونا چاہیے راوی کی یہ صفت ہے جو آپ کے سامنے آیا تھا عادل اور ضابط ہونا بس اسی میں تھوڑا فرق ہے صحیح اور حسن لزاتی ہی میں تھوڑا فرق کیا ہے وہی آپ کے سامنے یہاں پہ واضح کر دیتا ہو وہ ہے یہ ضابط کے اندر عادل میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے چاہے صحیح ہو چاہے حسن ہو عادل راوی کا عادل ہونا یعنی جھوٹ بولنے کا ادنا شائعبہ بھی معمولی شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ ہے عادل جو ہم نے کل آپ کے سامنے صحیح کی تعریف میں اس کی وضاحت کی تھی پورے طریقے سے تو وہ یہاں پر آپ کے ذہن میں رہے محدثین نے حسن میں اس کے تعلق سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کسی بھی طرح کوئی کم ہی نہیں وہ پورا رہنا چاہیے صرف ضبط کا معاملہ یہ ہے کہ صحیح میں راوی آلہ درجہ کا ضابط ہوتا ہے اور حسن لے ذات ہی میں ذرا اس سے کم لیول کا ہوتا ہے یعنی ضبط میں لیول کم ہو جاتا ہے اگر کہنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ صحیح میں اگر وہ حدیث سورہ فاتحہ کی طرح سے اسے یاد رہنا چاہیے تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیسویں پارے کی طرح سے یاد رہنا چاہیے لیکن یاد ہونا چاہیے ضابط ہونا ضروری ہے یاد رکھئے لیکن ضبط میں اس کے مقابلے میں کمی ہے وہ آلہ درجہ کا جو ضبط ہوتا ہے اس سے کمی ہے اگر میں آج کی زبان میں سمجھاؤں آپ کو کہ اگر وہ راوی اس کا جو ضبط ہے نائنٹی پرسنٹ سے لے کر کے ہنڈیٹ تک ہے تو اس حسن کا جو راوی ہوتا ہے اس کا ضبط آپ سیونٹی سے لے کر کے نائنٹی کر سکتے ہیں اتنے پرسنٹ لیکن ضابط دونوں ہوتے ہیں فرق کرنے کے لیے دونوں میں محدثین کے یہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کمالِ ضبط یہ صحیح حدیث کے لیے کہتے ہیں صحیح لزاتحی کے لیے کمالِ ضبط یعنی کامل درجہ کا مکمل درجہ کا وہ ضابط ہونا چاہیے اور جب حسن لزاتحی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں خفیف الزبط اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا ان کا ضبط حلقا ہے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ضابط نہیں ہے بلکہ مطلب کیا ہوتا ہے تھوڑا حلقا ہے لائٹ اس کے مقابلے میں یہ خفیف کہتے ہیں لائٹ تھوڑا حلقا ہے یہ ضبط پرسنٹیج کے لحاظ سے جوڑے اگر ہنڈیڈ پرسنٹ ہے تو یہ پرسنٹیج میں اس سے کم ہوتا ہے جیسے پاسنگ مارک اگر آپ رکھ لیجئے سیونٹی فائیو تو جو صحیح کے روہات ہوتے ہیں ان کا پاسنگ مارک کیا ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے ضبط کے اندر وہ نائنٹی سے لے کر کے ہنڈیڈ تک جاتا ہے لیکن ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں